کہا جائے آخر بیابان برسو شکستہ پہلو اکیلی زہرہ کہا جائے آخر بیابان برسو شکستہ پہلو اکیلی زہرہ جنت البقی میں موجود آئمہ معصومین علیہ السلام کی قبور اتھر امام علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل کے ذاتی گھر میں واقع تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ گھر مزار آئمہ معصومین کی شکل اختیار کر گیا آئمہ معصومین کی شہادت اور اس زکا تتفین کے بعد یہ جگہ عاشقان اہل بیت کی رفت و آمد کا مرکز بن گئی اسی زمانے میں دیگر آئمہ معصومین کی قبور جو دوسرے شہروں میں تھی نہایت سادہ اور خستہ حال تھیں لیکن جنت البقی چار معصومین کی یک جا قبور کی موجودگی کی نزبت سے نزبتاً بہتر شکل میں تھا یہ مزار درسیوں سال اسی شکل میں رہا یہاں تک کہ مجد الملک جو سلجوکی حکومت کا وزیر بھی تھا کہ حکم پر ایک ماہر میمار نے اس زگا پر اوچھے گمبت کے ساتھ ایک خوبصورت مزار تعمیر کیا برطانوی حکومت کے سازشی جال اور جان فلک کا آل سعود کی حکومت کے لیے خصوصی مشاور بن کر آل سعود کو اسلام دشمنی پر مبنی اقدامات پر اپسانہ بائز بنا کہ اسلام کے نام پر ابن تیمیہ کی جالی روایات اور آحادیث کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن بہاب نے فرقہ وحابیت کی بنیاد رکھی جس کے بعد اس نے اپنے پیرکاروں اور آل سعود کی پشت بنائی کے سہارے تمام مقدس مقامات اور قبور کو منہدیم کرنے کا فتوہ صادر کیا وحابیوں نے اپنے عزائم کو عملی کرنے کی غرض سے سب سے پہلے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس پر حملہ کیا اور اسے شدید نقصان پہنچایا لیکن اس کے بعد کمزور ہوتی وحابیت اور عراق مشیوں کی بحالی بائز بنی کہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ اقدس دوبارہ تعمیر ہو جائے اس کے بعد وحابیوں نے جدہ شہر میں حضرت حووہ علیہ السلام کے مزار کو منظم کیا اور پھر حضرت ختیجہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مزاروں کو جنت المعلا مکہ میں منظم کر دیا اور اسی طرح مدینہ میں حضرت حمزہ علیہ السلام اور شہدہ اہد کے مزاروں کو بھی مسمار کر دیا یہاں تک کہ آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس خمری یعنی اکیس اپریل انیس سو چھبیس کو جنت البقی میں موجود تمام آئمہ معصومین اور اصحاب و زوجات رسول کی قبور کو مکمل طور پر منظم کر دیا گیا وہ جگہ جہاں آشقان اہل بیت رسول اظہار عشق و عقیدت کے لیے جوگ در جوگ آیا کرتے تھے اس وقت کے قاضی مدینہ کے فتوہ پر جنت البقی پر حملہ کیا گیا اور وہابیوں نے خاص کر آئمہ عربہ کے حرم کے ایک ایک حصے کو زمین بوس کر دیا اور حرم میں موجود تزین و عرائش کی تمام اشیاء کو لوٹ کر لے گئے یہ تاریخ کا وہ ستم تھا جس کے داکھ کو لیے آج تک آشقان اہل بیت رسول غمزدہ ہیں آج عالمی سطح پر ہر آشق اہل بیت رسول کا یہی مطالبہ ہے کہ جنت البقی پر حرم آئمہ معصومین علیہ السلام کی جلد از جلد تعمیر کی جائے تاکہ وہاں کی نورانی قبور پر گمبت سایافکن ہو سکے ہم جنت البقی کو ضرور تعمیر کریں گے موسیقی گیر بیت رسول جلد تک گیر بیت رسول گیر بیت رسول گیر بیت رسول جلد تک جلد تک موسیقی